لا الہ الا اللہ محمد الرسول وہ اس سیلاب میں بہ گئے ہیں اور جو ایک دفعہ بہ گیا اس کے لئے واپسی کا دروازہ تقریبا ختم میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ایسے ایسے اشکالات اسلام پہ کرتے ہیں میں جب ان کو جواب دیتا ہوں حالانکہ وہ مان جاتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں یہ جواب بالکل صحیح ہے مگر پھر بھی وہ لائن پہ نہیں آتے کیونکہ شیطان ایک دفعہ غلط راستے پہ چلا دیتا ہے ان کو تو ایسا لگتا ہے انہوں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے اتنا برا بھلا کہا ہے صحابہ کو بزرگوں کو اسلام کو کہ اب اللہ نے ان کے لئے توبہ کا دروازہ شاید بند کر دیا دلوں پر مہر لگا دی کہ صحابہ ہے میرے پاس اسلام پہ اشکالات کر رہے تھے میں نے جواب دیا جواب دیا مطمئن ہو گئے بلکل پھر اگلے دن فون آیا حضرت مجھے پھر کچھ وسوسہ ہو رہا ہے پھر فون آیا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا نہیں ان کو آپ کا اصل علاج ہے چترول اصل علاج کیا ہے طبیعت سے کیا لگے چترول لگیں گے طبیعت کیا ہو جائے گی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں مولانا صلی اللہ علی اتحانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے کسی خاتون سے عشق ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے عشق ہو گیا اور آپ مجھے وہ دلاتے ہیں لوگ آتے ہیں نا مولانا مجھے دلاتے ہیں حکیم علمہ نے کہا بھئی میں کہاں سے دلاتوں تجھے تو ایسا ہے کہ تم نکاح کا پیغام بھیجو اگر قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے اور میں بھی دعا کرتا ہوں اس طرح کہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں اور اگر وہاں قبول نہیں ہوتا تو پھر یہ اس کی جو بیماری ہے جو دل جل رہا ہے اس کا علاج میرے پاس الحمدللہ ہے اس کا علاج تو وہاں ٹرائی ماری ہوئی نہیں شادی تو پھر آیا کہہ رہا ہے میرا دل بہت چل رہا ہے حکیم علمہ نے کہا کہ دیکھو وہ گوالن کی بیٹی تھی دودھ والا تھا اس کی بیٹی تھی تو تم وہاں سے دودھ نہ خریدا کرو تم وہاں سے دودھ نہ خریدا کرو نہ اس کو دیکھو نہ اس سے بات کرو اور نہ اس کا جان بوچ کر تصور لاؤ غیر اختیاری تصور تو اختیار جان کر تصور نہیں کرو اس کا تو وہ کہنے لگا کہ حکیم علمہ نے کہا یہ چند باتوں پر عمل کرو علاج پھر اس کے بعد یہ تو پرہیز ہے ان چیزوں سے پرہیز کرو پھر میں ایک علاج بتاؤں گا تو اس کا عشق انساءاللہ دل سے نکل جائے گا بھئی طبیب کے پاس آئے ہو نا علاج کرانے کے عشق نکالنا ہے دل کی جو کیفیت ہے وہ خراب ہے دل پریشان ہے تو وہ پریشان ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو آجاؤ یہ کرو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اس نے کہا مجھے تو دودھ نہیں چاہیے ہوتا پھر بھی میں دودھ خریدنے چلا جاتا ہوں وہاں پہ دودھ کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی میں اس کے گھر ویسے ہی دودھ خریدنے جاتا یہ والا علاج مجھ سے نہیں ہوگا تو حکیم الامہ نے لگایا ایک کھیچ کے جھاں پڑ پہلے زمانے میں علماء کا بڑا روب تھا لوگ عدب کرتے تھے اب تو آپ جس سے تمیز سے چلیں تو وہ چلے گا تھوڑا سا ٹیڑی آنکھیں دکھائیں وہ چار آنکھیں دکھاتا ہے آپ سب عدب تمیز ایک طرف رہ گئی ہے ایک لگایا جھاں پڑا کیچ اتنا زوردار تماشا تھا وہ چیختہ ہوا بھاگا اگلے دن آیا کہہ رہا ہے خطہ مش مش صاحب کہہ رہا ہے سب ایک لگایا نا جھاں پڑا بے الکل کہہ رہا ہے غائب ہو گیا کہہ رہا ہے ایسا دماغ گھوما ہے نا طبیعت کیا ہو گئی تو ہر چیز کا علاج دلیل نہیں ہوتی یاد رکھو جھاں پڑ بھی بہت ساری چیزوں کا تو وہ جب میں نے ان کے اشکالات کے جواب دی ہے پھر بھی وہ ان کو کوئی پھریئے پھر اشکال میں نے کہا کہا نہیں کیونکہ ہم تو جھاں پڑ لگانا تو دور کی بات ہم تو کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے لیکن اصل علاج یہی ہے کہ آپ کو پڑھنے چاہیے ٹائٹ قسم کے جھاں پڑ جب جترال لگیں گے سارے جراسیم مر جائیں گے طبیعت کیا ہو جائے گی بالکل فٹ فٹ سٹ تو حکیم علمہ نے اس تماشے کا نام رکھا کراماتی تماشا اس کا نام کیا رکھا کراماتی تھپڑ ایک تھپڑ لگے گا اور فٹ فٹ تو اس لئے جو عشق وشک کے کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں میرے پاس بھی لڑکے آتے رہتے ہیں خواتین کی بھی وہ فلانے سے شک ہو گیا فلانے سے شک ہو گیا تو پھر یہ ذہن میں رکھ کے آیا کرو کہ اس کے علاج میں جھاں پڑ بھی لگ سکتا ہے اور کراماتی تھپڑ تھا کر کے لگے گا سب عشق وشکہ ہو جائے گا ایک منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو یہ مار بڑی اللہ کی نعمت ہے باپ کی مار اولاد کے لیے تو یہ بھی اس کی بڑی ماں بیٹی کے جب ٹھکائی لگاتی ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں اس لئے بیٹیوں کو چاہیے اممہ کے تھپڑ شوق سکھایا کریں موسیقی